بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے ایک پلانٹ جس کو ہم ایلو ویرہ کے نام سے جانتے ہیں اس کو گھی کوار کمار گندر یا ایلو ویرہ کہتے ہیں یہ دنیا میں میجک پلانٹ کے نام سے جاننا اور پہچانا جاتا ہے میجک پلانٹ کیوں کہتے ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری خصوصیات رکھی ہیں اس کے اندر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو طبی طور پر بہت ہی مفید ہیں اس میں جو امائنو ایسیڈز ہوتے ہیں جو پروٹین کا جو مین ذرائع ہوتے ہیں جو نیچر میں امائنو ایسیڈ پائی جاتے ہیں تقریبا سارے کے سارے اس ایلو ویرہ پلانٹ کے اندر ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایل کلائٹز ہوتے ہیں اس کے اندر اور ایسے جو ادویاتی خصوصیات کے حمل اجزاء ہوتے ہیں کہ جن کو اگر صحیح استعمال کیا جائے تو آپ بہت سارے طبی فواید حاصل کر سکتے ہیں اس کے اندر جو ایک گودہ ہوتا ہے میں وہ آج آپ کے سامنے بتاؤں گا بھی کہ گودہ کیسے حاصل کرنا ہے اسے آپ جلدی امراض کے علاج کے لیے لوکل بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو آپ اس کا ڈرنک بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں پرانے زمانوں میں گھروں میں کیمہ یا مختلف جو ہماری ترکاری بنتی تھی اس کے حصے کے طور پر بھی اس میں شامل کر کے بھی یہ استعمال کیا جاتا تھا اس کے علاوہ سردیوں میں اکثر جو ہوتا تھا مختلف قسم کے جو حلوے اور پنجیریاں وغیرہ بنتی تھی اس میں بھی اس کا گودہ استعمال کیا جاتا تھا اور اس میں جو ایجنگ فیکٹ ہوتا ہے جو بڑھاپے کے اثرات ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے جو چہرے پر جوریاں پڑ جاتی ہیں ان کے علاج کے لیے جو داگ دبے پڑ جاتے ہیں جلد پر اور جو رنکلز بننے شروع ہو جاتے ہیں ان کے لیے اور ایک خاص طور پر یہ ایمیونٹی کے لیے قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے یہ بہت شاندار چیز ہے پہلے میں ارز کروں گا کہ اس کا جو استعمال کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کے سامنے اس کو آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو آپ یہ اگلا حصہ ہے اس کو آپ کٹ لیں گے اور اس کے بعد اس کو آپ اس انداز میں کٹیں گے کہ یہ اس کے اندر آپ کو یہ گودہ یہ بسیکلی یہ جو حصہ ہے یہ جو گودہ ہے یہ جو پلپ ہے اس کی یہ قابل استعمال ہے یہ جلد بالکل جو سکن کے ساتھ ہوتی ہے جو اوٹر شیل کے ساتھ ہوتی ہے وہاں پہ الکلائیڈ کچھ زیادہ ہوتے ہیں وہ ایلوئین کمپاؤنڈ زیادہ ہوتے ہیں جو تھوڑا سا ایریٹینٹ ہوتے ہیں اور اگر وائز آپ اس کو اگر یہ گودہ استعمال کریں گے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو اگر لکورڈ بنا کر استعمال کرنا چاہیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ گودہ یہ جو اندر والا گودہ ہے یہ جو لیسلا یہ ایک رتوبت ہے یہ آپ حاصل کریں گے اور یہ تقریباً ایک بڑا پلانٹ نارملی مچیور پلانٹ استعمال کرنا چاہیے یہ جو اس کی بیرونی سکن ہے یہ ہلکی سی ییلویش ہو جائے گرین سے ییلو کی جانب اس کی ٹون آ رہی ہو تو وہ بہترین پلانٹ ہوتا ہے استعمال کے لیے اور یہ جو ایلو باربیڈینسیز یعنی کہ جو اس کی کئی اقسام ہیں اس پلانٹ کی جو امریکن قسم ہے جس کو بوٹینیکل نیم اس کا ایلو باربیڈینسیز ہے وہ استعمال کریں تو اس میں غزائی طبی خصوصیات زیادہ ہوتی ہیں اس کا جوس یا ڈرنک بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آپ اس کا گودہ تین پاؤ اور ہم دو طریقے سے استعمال کراتے ہیں اس کو مختلف ارکیات کے ساتھ بھی اس کا جوس بنواتے ہیں مگر میں چونکہ آپ عام لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں تو آپ ایک پاؤ پانی اور اس کا گودہ تین پاؤ یہ آپ بلینڈر میں ڈال کے اس کو جسنا جوس بناتے ہیں اس سنا بنا کے رکھ لیں ایک لیٹر آپ کا یہ جوس تیار ہو جائے گا اور بڑے پلانٹ میں سے تقریباً یہ نکل آتا ہے تین پاؤ یا اس کے کم و بیش نکل آتا ہے تو یہ جو جوس ہیں یہ آپ کے قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے آپ کے اندر جو کمزوری کو دور کرنے کے لیے جوڑوں کے امراض کے لیے آپ مختلف قسم کے جو بڑھاپے کے اثرات ہیں اس کو دور کرنے کے لیے بہترین چیز ہے جن کو کبز رہتی ہے اس کے لیے جن کے حازمے کے مسائل ہیں اس کے لیے جوڑوں کے مسائل ہیں اس کے لیے حتیٰ کہ اس کے بعض نتائج ایسے شاندار آئے کہ وہ لوگ جو ڈائیبیٹکس ہیں جن کو شگر ہو چکی ہوئی ہے اور وہ انسولین یا مختلف ددویات پر ان کا گزارہ ہو رہے ہیں اور وہ دیکھنے میں ہی آیا ہے کہ وہ دوائی کے ساتھ ان کی شگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہے تو ہمارے تہیر بات میں یہ بات آئی کہ ہم نے اس کا جوس ان لوگوں کو ساتھ پلانا شروع کیا جو ہم نے اب کو بتایا کہ تین پاؤ اس کا گودہ اور ایک پاؤ پانی ملا کر اس کا جوس بنا کر رکھ لیں گے بلینڈر کے ساتھ وہ جوسر میں ڈال کر وہ تین سے پانچ چمچ عمر کے اور طبیعت کے لحاظ سے استعمال کروایا جن لوگوں کی شگر کنٹرول نہیں ہو رہی تھی اس جوس کو ساتھ استعمال کرانے سے نہ صرف ان کی شگر کنٹرول ہونے شروع ہو گئی بلکہ ان کی جو شگر کی وجہ سے طرف قسم کے عوارضات پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے اس کا بھی حل مہیا کیا ایسے اور شگر کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ کمزوری بھی دور کی اس کے علاوہ جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتے ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں کہ جن کا بلڈ پریشر زیادہ رہتے ہیں اور وہ دوائی بھی یوز کرتے ہیں بلڈ پریشر کی کوئی بھی دوائی لے رہے ہیں اور ان کا بلڈ پریشر نارمل نہیں ہو رہا ہے تو اس کا گودے کا جو ہم نے جوس بنا کر رکھا وہ اگر اسی طرح تین سے پانچ چمچ صبح ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور شام کو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ اگر ہم استعمال کریں تو بہت ہی مفید اثرات پیدا ہوتے ہیں جن کا بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہو رہا ہو ان کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے تو یہ اس کو ضرور ازمائیں ضرور استعمال کریں اور جن کو جلدی مسائل ہو اور خاص طور پر آپ کو جلد کے حوالے سے ایک مسئلہ سامنے آتا ہے جسے فنگل گروتھ یا فنگل انفیکشن ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں نارملی یہ انگلیوں کے پوروں کے ساتھ یا پاؤں کی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی حصے میں آتوں میں مختلف جگہوں پہ اور سر میں فنگل گروتھ ہو جاتی ہے جن کو فنگل گروتھ ہو جائے یہ اس کا گودے کے جو جوس بنا کے رکھے ہم نے یہ وہاں پہ اپلائی کریں احتیاط صرف یہ کرنی ہے کہ بیس منٹ لگانے کے بعد اس کو واش کر لینا چاہیے زیادہ دیر لگا رہے تو پھر یہ تھوڑا سا ایریٹنٹ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا اس لئے ہم یہ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ یہ بیس منٹ لگائیں اور بیس منٹ کے بعد اس کو واش کر لیں جن کو سکری ہوتی ہے خوشکی ہوتی ہے سار میں وہ جو نکلتے ہیں سفید سفید سفیدی نظر آتی ہے سکری خوشکی کی وجہ سے یہ ریگولر اپلائی کریں اور اس کے بعد ایک اچھے شیمپو سے سار دھولیا کریں تو وہ ان کی خوشکی سکری اور جو فنگل گروتھ ہے فنگل گروتھ کی ایک نشانی ہی ہوتی ہے کہ جن کے سار میں یہ خوشکی ہوتی ہے اور وہ بار برس فیدی اتر رہی ہوتی ہے آنکھوں میں ان کے جسم پہ جب بھی وہ گرتی ہے تو خالش کا باعث بنتی ہے خجلی ہونی شروع جاتی ہے تو ایسے لوگ اس کو بلا جیجک استعمال کریں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ یہ فائدہ کب آئی یہ اللہ تعالی نے ایک میجک پلانٹ رکھا ہے اس کے اندر وائٹامنز منرلز اور امائنو ایسرز ہوتے ہیں کسی ایک پلانٹ میں کسی ایک قدرتی پودے میں اتنی زیادہ غزائی خصوصیات شاید ہی کسی دوسرے پودے میں پائی جاتی ہوں آپ اسے مختلف امراض میں استعمال کریں انشاءاللہ اس سے بہت آپ طبی فائدہ اصل کریں گے آپ کا بہت شکریہ